ہینڈز اپ ایم جے تم پکڑے گئے ہو کوئی ہوشیاری نہیں قدرے کونے میں آ کر وہ کھڑے شخص سے بولا تھا یوں ایم جے ڈرتے پلٹا اور پھر دونوں نے کہکا لگایا تھینکیو یہ صرف تمہاری وجہ سے پوسیبل ہوا دل سے تعریف کی مجھے چھٹکی کاٹنا کہ میں خواب دھو نہیں دیکھ رہا وجدان شاہ اور تعریف واو امیزد وہ شوک کی کیفیت میں تھا مسٹر مراد جہانگیر اوف ایم جے کیا تم جانتے ہو سیاست سے مجھے نفرت ہے اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ مجھے زہر لگتا ہے پر پھر بھی تم میری گوڈ بکس میں شامل ہو وہ دونوں باتیں کرتے کچھ ٹائم پیلے کی کی سیڈ انڈسٹری سے باہر گاڑی کے پاس آ چکے تھے مجھے بھی قسم سے سی آئی ٹی آفیسر زہر لگتے ہیں مطلب اس نے بھی وجدان کو تنس کیا ابھی وہ مزید بولتا کہ وجدان کے فون پر کال آ رہے تھی ہولڈ اون تو میں بات میں جواب دیتا ہوں مراد کو آنکھیں دکھاتی وہ ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھتے فون کی طرف متوجہ ہوا کیسے ہو وجدان کون وجدان حیران تھا مجھے نہیں پہچانا خیر اس دن تو بڑا اکڑ رہے تھے ویسے جناب آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت کیا خیال ہے پھر ڈیل ہو جے میں سیڈ چھوڑ دوں گا تم مجھے اپنی بیو وجدان نے سٹیرنگ پر گریپ مضبوط کی اور لب بھینچے ماتھے اور ہاتھوں کی رکھیں تن چکی تھی پکواس پر اس شخص کو پہنچانتے وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ مراد بھی خوفزدہ ہوا یو بلوڈی ایڈیٹ کمینے ملک میں تیرا مو توڑ دوں گا تیری جان لے لوں گا اگر ایک لاؤس بھی اپنے گندے نہ پاک مو سے نکالا تو بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے مراد سمجھ گیا وہ کیوں غصے میں آیا ہے نا نا بیٹے غصہ نہیں کرتے ابھی ابھی دیکھا پلیک تو بٹے اور وائٹ کپڑوں میں کیا غزب ملک تپا رہا تھا اور اس طرح کرتے دلی سکون مل رہا تھا اسے وزدان کا دل بند ہونے کے قریب ہوا تھا کہاں دیکھا اس نے لمس کو ابھی تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں سوچ ویچار کرنا میری بات پر سیٹ یا بیوی بولتے ہی وہ دانت نکالتے فون بند کر چکا تھا وزدان جو شدید تیش میں تھا اگلے لمحے فون سور سے ڈیش بورٹ پر بھیگا جہاں لمس کی چند کھینچی گئی تصویریں وہ بھیج چکا تھا وزدان ریلیکس یار مراد نے اسے قابو کرنا چاہا شٹ اپ ادھر گاڑی سے نکل پاہے وہ غصے سے چیخا تھا بس نہیں چل رہا تھا وزدان تم غصے میں ہو تم دفعہ ہو رہے ہو یا نہیں اس کے غصے سے وہ فوری گاڑی سے نکلا تھا جبکہ وہ گاڑی فول سپیڈ سے نکالتے وہاں سے چلا گیا گاڑی روکتے وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا جب گیٹ کیپر اور گارڈ اسے روکتے رہے پر وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والے تھا اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کا حشر تو میرے ہاتھوں بگڑے گا پر اپنی فیملیز کا حال پورا ہوتے بھی دیکھو گے ان سب کو شولہ برساتی نظروں سے وان کیا کہاں ہیں وہ کتا وہ اندر داخل ہوتے گارڈ سے بولا تم اندر نہیں جا سکتے ملک کے پرسنل گارڈ نے روکا تھا پول کہاں ہیں وہ یہ تیرہ بھیجا اڑانے میں ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا پسٹن نکالتے اس کے سر پر تانی گارڈ نے رستہ دیا تھا ملک جو اندر ریلیکس انداز میں بیٹھا کوئی ڈیل کر رہا تھا دروازہ زور سے کھلنے سے سامنے دیکھا جہاں وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جاؤ یہاں سے ایک منٹ سے پہلے ملک کے سامنے بیٹھے شخص سے وہ غصے سے مخاطب ہوا تھا وہ فوری چلا گیا باہر تو یہاں کیسے ملک حیران کی اور غصے سے بولا وہ گارڈ سے کچھ کہتا جب وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا تیری حمد کیسے بڑے بکواس کی کمینے تو نے سوچ بھی کیسے لی وہ بکواس میں تیری جان لے لوں گا وہ اس کی کمیز کے گریپان سے پکڑے ملک کی جان لینے پر دولا ہوا تھا اے چھوڑ پاگل اے لے کے جو اس جنگڑی کو اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ ملک کی جان تو جائے کی وہ پسٹل اس کے سینے پر رکھتے دھاڑا اور تم لوگ بھی اپنی آخری سانسے لوگے دور دور ہو جو سب کوئی قریب نہ آئے ملک گارڈ سے خوف سے بولا جو اس پر پسٹل اتانے تھا وجدان شاہ میں میں تیرا برا حشر کر دوں گا چھوڑ مجھے وہ اپنا آپ چھڑاتے بول رہا تھا جو اس کی ہٹی پسلی ایک کرنے میں مصروف تھا ملک کہاں اتنی طاقت رکھتا تھا اس سے مقابلے کی جو ان معاملوں میں اچھا خاصا ماہر تھا بامشکل تین چار گارڈ اسے اس کے شکنجے سے نکال پائے تھے جس کا ملک کے جان بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آئینہ میری بیوی کا نام یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہ حشر یاد رکھیں تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا وزدان نے ایک نظر اس کے عدم ووجود کو دیکھا وہ جیکٹ ٹھیک کرتے تن سے بولتا چلا گیا نمک حرامو میری کمر اس کی شکل دیکھ رہے تھے تم لوگ اٹھاؤ مجھے وہ ناک اور زخمی مو سے کراہتے اپنے گاڑ سے چیخا تھا جو وزدان سے اسے بچائی نہیں پائے تھے رائیور سے بات کرتے ریش ٹرائیونگ کرتے وہ گھر جا رہا تھا جس نے بتایا تھا کہ لمس ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پہنچ چکی تھی سکون کا سانس خارج کرتے اب اس کی کلاس لینی تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی جان نکال چکی تھی شاہ وانیا کا رشتہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ انگیجمنٹ کی ریٹ مانگ رہے ہیں پر مجھے یہ منگنی جیسا رشتہ پسند نہیں ہے میں چاہتی ہوں یا تو شادی ہوں یا نکاح کیا خیال ہے آپ کا بیٹ گراؤن سے ٹیک لگاتے پوچھا وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے حیران ہوئے صدف اتنی جلدی کیا ہے ابھی بچی ہے وہ باپ کی محبت جاگی تھی جن کے لیے بیٹیاں کبھی بڑی نہیں ہوتی بس کریں شاہ 24 کی ہونے والی ہے وہ مجھے فکر ہے دیکھتا ہوں اسے بند کر کے صحیح جواب دیں صدف نے دھیان نہ محسوس کرتے ریموٹ کھینچا اچھا سن رہا ہوں یار وہ اس حرکت پر مسکرائے ویسے تو اچھے اور خاندانی لوگ ہیں بات کرتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر سے ریموٹ سے چینل سرچ کرتے ہیں نیوز کی طرف مت وجہ ہوئے اس بندے کی گھر باہر سیاست نہیں ختم ہونی میرے بیٹے کو بھی فسا لیا صدف نے گھورا اس بات سے انجان وہ ان سے بھی چار ہاتھ آگے کی فلم ہے گاڑی کی چابیر ڈرائیور کو اچھالتے وہ تیزی سے غصے میں اندر بڑا تھا پانی لمس کا آئے اردگرد دیکھا بھائی وہ باہر گارڈن میں گئی ابھی خیریت ہے چاہے پیتے جواب دیا بعد میں بات کرتے ہیں بولتے وہ لاؤن سے باہر گارڈن کی طرف بڑا یہ آرکٹس ہے نا مجھے اچھے لگتے ہیں وہ آرکٹس کے پھول دیکھتے مسکراتے مالی سے پوچھ رہی تھی گارڈن کی پچھلی سائی پر وہ پھولوں کے خوشبو اور تازہ ہوا سے سکون محسوس کر رہی تھی اور کیا مسئبت باقی کی بات موہ میں ہی رہ گی تھی جب وجدان نے اسے کھینچ کر بیک سائیڈ پر بنی انیکسی کی طرف لیا دروازہ زور سے بند کرتے اس کی طرف بڑا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کس سے پوچھ کر یونیورسٹی سے نکلی تھی تھوں اس کے قریب جاتے اس کے براؤن پال مٹھی میں جھکڑے وجدان وہ خوف زدہ ہوئی اس کے سرد لہچے اور شولہ برساتی آنکھوں سے منع کیا تھا نہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آوگی کیا تھا یا نہیں کمر پر اس کی انگلیاں دھستی محسوس کرتے لمس نے خوف سے دیکھا اس کے خطرناک حد تک بگڑے تیور دیکھتی وہ ویسی بولنے کی قابل نہیں رہی تھی اندازہ کر سکتی ہو یہ یہ پچھلا آدھا کھینٹہ کس تکلیف سے گزارائے میں نے اندازہ ہے تمہیں میری جان نکلنے کے قریب تھی آپ کچھ زبان سے تو نہیں بولو گی وہ زد جو آپ اس کے چپونے سے وجدان آنسوں آنکھوں میں لائے وہ بولنے کی حمد کری تھی خبردار اگر جو تم روئی تو یہ مجھے پاگل بنانے کی کام بڑے اچھے سے کر لیتی ہو تم اس کی روتی شکل دیکھ کر تیش آیا کال کی تھی آپ کو نہیں آئے آپ گھینٹہ انتظار کیا تھا میں نے وہاں وہ اس کی گریف میں منع کرنے کے باوجود روتے ہوئے بولی چلو کال نہیں ریسیب کی تو تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی کیا تکلیف آن پڑی تھی جو تم گاڑی سے باہر نکلی خود سے دور کرتے چیختے ہوئے کہا وہ تصویریں دیکھ کر کیا حالت ہوئی تھی اندازہ کر سکتی ہو تم کتنا پریشان ہوا تھا اسے لے کر بستان تم برے ہو آئی ہیٹ یو وہ اس کی تیز آواز سے خوف سے کامتے ہچکیاں لیتے بولی وہ کب اس سے اتنا سخت روئیہ رکھتا تھا لمز کی برداشتیں باہر تھا یہ سب کیا کہا سرہ پھر سے بولنا آنکھیں اس کے روتے سرخ چہرے پر مرکوز کی تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے ہمت کر رہی تھی اور غصہ آیا اپنی غلطی پہ یہ شخص کیوں نہیں مانتا اور وہ چیخی تھی کہوں گی کہوں گی بار بار ہیٹ وزدان نے چھٹکے سے اپنی طرف کھینچا باقی الفاظ اسے بولنے کی قابل ہی نہیں چھوڑا تھا وہ بے بستی اور اپنے نازو خات اس کے کسرتی سینے پر ماری تھی اس کے دونوں ہاتھ زبردستی اپنی گردن میں ڈالے کہو اب کچھ ٹائم بعد اسے ازاد کرتے جتایا تھا مگر ابھی بھی وہ اس کی گریفت میں تھی جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اسے روئی آنکھوں سے غصے سے گھوری تھی یہ ٹرائل تھا آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لینا ڈالنگ برا بھی ہو سکتا ہے اس کے کان میں سرگوشی کی اور ہاں یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونی سے باہی نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا میرے ہاتھوں لمحے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپ تھپ آتے وہ باہی چلا گیا تھا آئی ہیٹیو وجدان شاہ اپنے سر خونٹ رگرتے اس کا احساس مٹانا چاہا تھا یہ سب کیسے ہوا ملک صاحب یا آپ کی ہڈیاں کس نے توڑی ہیں ملک کی بیوی سوپ لاتے بولی جو ملک کے زخمی اور درد سے کراہتے وجود کو بیٹ پر دیکھتے پریشانی سے پوچھ رہی تھی خاموشی سے اپنا کام کرو تم وہ بپھرے لہجے میں بولے وجدان شاہ تو سوچ اب تیرا اور تیری بیوی کا میں کیا حال کرتا ہوں وہ فون دو میرا اور تم جو یہاں سے ملک میں خود تو ہمت تھی نہیں اسی لئے بیگم کو باہر بھیجا وہ بگڑے تیور دیکھ کر فون پکڑا کر چلی کی ہیلو آگے سے فون ریسیب کیا گیا احمد شاہ اگر تو اپنے بیٹے کی خیریت چاہتا ہے نا تو اسے سمجھا لیں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں ملک غصے میں بولا کیا مطلب وہ پریشان ہوتے اٹھے جو حرکت وہ آج کر کے گیا ہے نا میں اسے چھوڑوں گا نہیں یاد رکھنا میری بات اور اسے بھی سمجھا دینا ملک نے ڈرانا چاہا بتانا ضروری سمجھو کہ کیا ہے یہ سب وہ اس کے روم میں بیٹ پر بیٹھے تھے کیا ڈیڈ پھنوئے سکیڑ تھے لیپ ٹاپے مصروف لاپروائی سے کہا ملک کا فون آیا تھا کیس کرنا چاہتا ہے تم پر پتہ ہے یہ سب کتنا نقصان دے ہو سکتے احمق انسان دانت پیستے کہا اس کے ایکشن کا رییکشن تھا ڈیڈ اور فائدہ نقصان سے مجھے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا سو آپ بھی سکون ماریں وہ اسی پوزیشن میں بولا یہ مار دھاڑ اور عوارہ گردیوں کا تم رییکشن کا نام دے رہے ہو اس کی اتنے ارام سے دیئے کہ جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے جانتے بھی ہیں آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں بکواز کی تھی اس نے یہ تو کچھ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے میں ہر اس شخص کی جان نہ لینوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کے بارے میں سوچے لیپ ٹاپ بیٹ پر رکھتے وہ ان کی طرف اب پوری طرح متوجہ تھا غصہ پھر سے اودایا تھا کیا کہا تھا اس نے وہ حیران ہوئے چھوڑیں اس بات کو اب دوبارہ بولنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا اور اہی بات کیس کی تو کریں میں دیکھ لوں گا خودی خفیف سی مسکراہت سے کچھ سوچتے کہا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو وہ ماتھے پر بل لاتے بولے بہت کچھ پریشان نہیں ہو جلد بتا دوں گا اور میرے خیال سے آپ کو اب روم میں جانا چاہئے موم ویٹ کر رہی ہوں گی آخری بات پر انہیں چھیڑا تھا جا رہا ہوں مگر خیال رکھا کرو ایسی چیزوں کا وہ گھورتے ہوئے بولے روم سے دبے پاؤں وہ باہی نکلی تھی لاؤٹ میں صدف پانیا سے کچھ بات کر رہی تھی ان کو نظر انداز کرتے وہ کچھن میں کی جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی میرے کچھ چاہئے آپ کو میٹ نے اسے برطن بکھیڑتے دیکھ کر پوچھا نہیں میں خود کر لوں گی بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے اور اوان میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی لمس بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا صدف نے اسے جاتے دیکھ کر مخاطب کیا کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا وہ منع کر چکی تھی بجدان کے اس حرکت کے بعد وہ ڈینر پر اس کا حرکے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پر شدید غصہ تھا تب بھوک نہیں تھی مام اب انہوں نے دیکھتے لیا تھا وہ وہیں ان کے پاس سوفے پر دونوں پاؤں پر کر کے بیٹھ گی بجدان ارے بیٹا تم بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے صدف نے اسے آخری سیڑی سے اترتے دیکھ کر مخاطب کیا لمس کا جمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا اس پر ایک نظر ڈالی جونی دوپیر والے کپڑوں میں نظریں چھکائے کھانے میں مصروب تھی اگلا نوالہ اس کے حلق میں بوری تنہ بھسا جب وہ اس کے ساتھ سوفے پر بیٹھ چکا تھا لمس کیا وہ بیٹا بجدان یکتم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور فوری اٹھتے کیچن سے پانی لیا جو خانس خانس کے بحال ہوگی تھی پانی لاتے وہ قریب بیٹھا دھیان کہا تھا تمہارا غصے سے کہا پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی گمر سے لائی لمس کا غصہ اور رونا دونوں آیا تھا سب کے سامنے بہ مشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ چھٹکے سے اٹھتی چلی گی اسے کیا ہوا وانیہ ہیران ہوئی کچھ نہیں چھوڑو مام آپ بتائیں کیا بات تھی اس کی طبیعت بات میں درست کرنی تھی وانیہ تم دیکھو اسے یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے جی وہ پلیٹ لیتے اٹھی بجدان وانیہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں بھر چلو کرنا چاہتی ہوں تمہارے ڈیٹ سے بات کی تھی تم کیا کہتے ہو وہ جو اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا وہ اب اسرار کر رہے ہیں آج بات کی تھی میں نے کہ منگنی کی جگہ یا تو نکاح کریں یا شادی تو وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے رائے جاننی چاہیے صحیح ہے جو آپ کو بہتر لگے اچھے لوگ ہیں میں نے پتہ کروایا تھا اگر ڈیٹ جلدی فکس کی تو وانیہ کے ساتھ میں لمس کی رخصتی بھی اب چاہتا ہوں ورنہ اس سے پہلے ہی ریسیپشن کا سوچ رہا اور میں اس بارے میں سیریس ہوں کوئی بھی تاخین نہیں چاہتا ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا اس کی جو بھی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم از کم اسے اپنے ساتھوں لے کر جا سکے پروجدان ابھی وہ پرور نہیں بس آپ مجھے بتا دیں نہیں تو میں ایسے بھی اسے اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے اچھا ٹھیک ہے وہ مسکرائیں اس کے سنجیدہ لہجے پر پانی کا جگ بھرنے میں وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو کیلے ابھی بھی لاؤٹ میں سوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا یہ کیوں ہیں یہاں لمس ڈرنا نہیں اب کچھ کہیں تو صحیح یہ خودی حمد دی ہٹے پیچھے جگ بھر دے وہ واپی جانے لگی جب وہ اس کے راستے میں وہ رونا شروع ہو چکی تھی اور وہ اس سے خوف زدہ تھی اسے پیچھے سے اپنے حسار ملیا مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ پر شاؤٹ بھی کیا تھا آپ نے میری غلطی بھی نہیں تھی روتے ہاتھ اٹائے نے بس پریشان تھا نا سلیب سے لگاتے اس کا روخ اپنی طرف کیا آپ آپ نے میرے پال بھی کھینچے تھے روتے ہوئے دوسرا شکوا کیا آہستہ سے بکڑے تھے کھینچے تو نہیں تھے وجدان کو ہسی آئی درد ہوئی تھی مجھے چھکی نظروں سے بتایا تو پھر پیار بھی تو کیا تھا نا وہ بھول گئی ہو اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو ساپ کیے جی نہیں وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی ہیٹ یوں کہنے پر وہ زور سے بولی سوچو اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا ورنہ میرا بہت دل چاہا تھا چھوکتے اس کے گاز کے گڑے ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ ماننے کا خیال آیا تھا آپ کو پتہ ہے آپ وجدان آپ بہت زیادہ برے ہو اس کی بات اور حرکت پر غصہ آیا وہ غصہ تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا خمارہ لوت لہجے میں بولتے اسے خود سے لگاتے کان میں سرگوشی کی تمہارا نراز ہونا فرض علمز اور تمہیں منانا تمہارے شوہر پر واجب اس کی گردن سے بال اٹائے تھے وجدان پلیز اس کی وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اس کی سرگوشیاں اور گردن پر اس کی بیٹ کی جوبن محسوس کرتے اسے بان آنکھوں سے روکا تھا اس کی براؤن ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں چکڑ چکی کی خاموش اور ساکن ماحول میں ایک فسو تاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی حمت کانتی اگر پیچھے سلیب نہ ہوتی تو وہ اب تک گر چکی ہوتی ہم کچن میں ہیں وہ اس کی بردی جسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی اور اردکر دیکھا کوئی آئی نہ جائے اس کے ٹوکنے پر شدید غصہ آیا تھا خود پر ذات پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی قربت میں غیر ہوتی حالت میں تھی اس کے چہرے کی سرخی حیاء سے جھکی پلکے دانتوں تلے دبائے سرخ لب دیکھ کر بجنان کا ایک دم دل جاہا تھا سارے فاصلے مٹاتے جو اس کے ہوش و حواظ ہمیشہ کی طرح صلب کر رہی تھی تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتے اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہونا تو شدید والا غصہ بھی اب جا کر سوچو اور نیکس سین ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے اس کا ہیٹ یوں کہنا یاد دلائیا جہاں غصے تھمایا تھا اور خود کی جن سے نکلتا چلا گیا جو وہیں سن کھڑی تھی سندے کی وجہ سے سب ناشتے کے ٹیبل پر اکٹھے تھے ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا جو کھا کم اسے زیادہ گھور رہا تھا مانی آپی ہم ہم وہ جو ساتھ پیٹھی تھی اس کی آہستہ سی آواز سے مت وجہ ہوئی پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کرنے ایک اس بندے کی جذبے روٹاتی نظروں سے وہ کچھ کھانی پا رہی تھی کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا وہ چاہ کے بھی اسے کسی معاملے میں روک نہیں پاتی تھی شاید رشتہ ہی ایسا تھا کہ اسے چپ چاپ اس کی منمانیاں پرداشت کرنی پڑتی تھی مگر کیوں وانیہ ہیرانگی سے گویا ہوئی آپ کا بھائی بہت زیادہ والا بولتے بولتے وہ رکی تھی کیا بھائی لمس وانیہ نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا آپ پلیز جگہ چینج کر لیں میں کیسے بتاؤں وہ مجھے ان نظروں سے گھور رہے ہیں یار وہ روحانسی ہوئی تھی کن نظروں سے لمس بیبی وانیہ نے ہستے پوچھا مجھے نہیں پتا وہ جھنجلائی تھی وانیہ اور لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ کر باتنے کرتے دے کر ٹوکا جی جی ماما وہ دونوں مصروف ہوئیں وجدان کہیں جا رہے ہو اسے نقصک تیار دے کر پوچھا بلو جینز پر وائی شرٹ کے سلیو کونیوں تک موڑے بلیک چیکٹ بازو پر ڈالے نفاست سے سیٹ کی ہوئے بالوں میں وہ ہینسم لگ رہا تھا جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا جواب دیتے وہ واش دیکھ رہا تھا اور اس دشمنے جان کو بھی جو جان بوچھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی اور جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کتر آ رہی ہے عشق ہے ان سے جناب شکایت کیسی وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہیں تڑپانے دے اس کے کان کی لوگ پر جھکتے سرگوشی کی تھی لمز کی آنکھیں پوری کھل گی تھی اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے نظریں چنانے کے بجائے اپنے شوہر کو سی آف کرنے کے طریقے سیکھو ڈال لنگ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹکانے لگا چکا تھا صدف کا دھیان دوسری طرف پاتے وہ جھکا تھا کیا ہوا لمز پوری ریڈ ہوئی ہو صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں ماما شاید الرجی کا کوئی ریاکشن ہے چہرہ اور گردن سکریچ کی تھی جھوٹ بولتے اس حالت کے ذمہ دار کو ڈھونڈا جو جا بھی چکا تھا اللہ پوچھے تمہیں وجدان کیوں میری جان لینے پر تلے ہو اب میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا وہ دانت پیستے بولی ساری اسیل فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے وہ اس ٹائم آفیس میں بیٹھا تھا جہاں اور بھی تین چار لوگ بیٹھے متوجہ تھے اور ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ملی وہ فائل سائٹ پر رکھی ابھی تو خاص نہیں پر نظر رکھی ہے اس پر جلد ہی اپنے کارناموں کی سزا بھکتے گا وہ کیا پتا اس سے پہلی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے دل میں غصے سے سوچا لیکن سر یہ ملک اکیلہ نہیں کر سکتا اس کی بیچے اور بھی لوگ ہیں اور ملک تو ہے ہی کمینہ سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہے ہیں کافی سٹرونگ پارٹی ہے اس کی ہم وجدان بس وہ بندہ پتا چل جائے جو اس کے ساتھ ہے سب کام حسان ہے پھر سر اس کا بھی پتا چل جائے گا وجدان پر سوچ بولا اب گاڑی کی پرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تم کی پیٹ پر تیزی سے انگنیاں چل رہی تھیں لازٹ ٹائم وارننگ اگر فون نے اٹھایا تو تم پر کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا ٹیکس سینڈ کرتے انابی لب مسکرائے تھے اوقات میں روہ وجدان شاہ اگلا بندہ بھی تپا تھا مراد اگلے دس منٹ میں تم مجھے اسی ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو یہ میرا آرڈر ہے ٹیکس سینڈ کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا تم تم سمجھتے کیا خود کو جب چاہا انسلٹ کی جب چاہا مطلب لیا میں تمہارا نو کر نہیں ہوں مراد غصے سے بولا کلگاڑی سے جیسے انسلٹ کر کے نکالا تھا اسے غصہ آیا تھا ایکسکیوز می ویٹر یا سر وہ مودب انداز میں بولا مراد کے غصہ آیا اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے کر وہ ویٹر سے مخاطب تھا یہاں سے کوئی دس بیس روپے کی آئس کریم ملتی ہے مینیو کارٹ دیکھتے سیریس انداز میں پوچھا سر آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے یہاں منرل وارٹر کی بوتل بھی کم از کم سو روپے کی ہوگی وہ ویٹر ہیران ہوا تھا اوہ یہ تو پرابلم ہوگی یہ مجھے تو اپنے دوست کو منانا تھا بجدان مراد نے نام لیتے دان پی سے سوری مراد سوچا تھا دس پیس کے آئس کریم کھلا کر منان لوں گا پر وہ تو ہے ہی نہیں اب مان رہے ہو یا نہیں شٹ اپ اپنے پاس رکھو اوکے مراد چلو میرے پیسے بچے ایک بات پھر اسے تنگ کیا مراد نے گھورا تھا اچھا بس کرو میں تمہارے اتنے نخریں نہیں اٹھا سکتا اب کام کی طرف آؤ تمہیں ملک کی چھترول کی ویڈیو دینی ہے بس تم وہ وائرل کرا دو نیوز چینل پر ہر جگہ لیکن میری شکل نظر نہ آئے بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا ایک سوالیاں نشان آخر ملک کیسی حالت کیوں کی گئی میں کیوں کرو خود ہی کرو وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا تم ہی کرو گے ویسے بھی اس ریپورٹر سے بڑے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے کیا آپ اکواس ہیں میرے کوئی تعلقات نہیں ہے سمجھے مراد صدمی میں ہوا یہ بندہ ہر خبر رکھتا تھا پر اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا جی جی انڈرسٹی میں اس کے گلاسز کافی ڈسٹرپ کر رہے تھے آپ کو وجدان نے مسکراہت ضبط کی تھی اس کے بھینچے لپ دے کر تم وہاں بھی تھے نہیں بس نظر پڑ گی تھی ونہ میں بہت شریف انسانوں وضاحت دی اچھا چھوڑو تم سے مدد لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں ہے اسی لیے اس کیس میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھے کرنے ہوں گے مراد مجھے نہیں پتا وہ لمس کے پیچے کیوں پڑھائے میں حیران ہوں وہ اسے کیسے جانتا ہے اس راز کو بھی جاننا ہے تمہیں پتہ ہے لمس میرا جنون میری شدت ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح میرا کیا حال ہوا تھا مراد دل چاہا تھا اس ملک کو زمین میں گار دوں وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا وہ ایک خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا اور مراد کو ایک سیکنڈ لگا تھا ناراض کی بھولانے میں کیونکہ وہ اس کا باگل بن جانتا تھا ٹائم دیکھا تم نے صرف کیارہ بجے کھلے بالوں کا جھوڑا بانتے کہا یہ کیا زندگی ہے تمہاری میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں روز کی طرح ایک بار پھر اسے کہا ناشتہ کرنے دیں گے وہ براؤن پریٹ کی بائٹ لیتے خفقی سے بولی ہاں تو مریم بتاؤ نہ یہ سب کیا ہے میں صرف تمہاری وجہ سے چھپوں وہ ساتھ بالی پائز ہے نا وہ کیا جب وہ غصے میں ان کی بات کار چکی تھی کیا کہا گرینی اس نے ایک تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں اپنا ناشتہ ٹیبل پر پٹھا تھا مریم جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہونا میری جان ہتیلی پر آئی ہوتی ہے جوان لڑکی اتنی دیر باہرے مجھے نہیں پسند تم چھوڑ تو یہ نوکری کیا ہے اس میں وہ سمجھا رہی تھی ہر بار کی طرح پلیز گرینی کم از کم آپ سے اس ٹپیکل سوچ کی امید نہیں تھی مجھے تھنڈی ہوئی چائے کا کپ وہ کچن میں رکھائی تھی ان سب باتوں کے بعد دل نہیں چاہا تھا اب تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں اس کی نراز شکل دیکھ کر کا ہرگز نہیں گرینی پر آپ بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کریں میری جان تمہاری پکر ہے نا بس اب جلد اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر تو سکون گرینی پلیز نہیں بولا کریں ایسے میرا آپ کے علاوہ ہے کون وہ آنسو لاتے ہوئے بولی حقیقت جھٹ لائی نہیں جا سکتی مریم وہ اس کے ماتھی کو جمتے ہوئے کہا آپ کے بھائی کو کوئی کام کاج نہیں ہے وہ تب ہی تھی اس کی حرکتوں سے وہ جو کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا تھا اب کیا ہوا وانیا نے ہستے پوچھا جو بیک پینے مو بنائے بیٹھی تھی چلو لامس ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب اس کی بھاری آواز قریب سنی بائے بی بی وانیا آنکھ مارتے بولی تھی گاڑی میں خاموچی تھی لمس نے ایک نظر دیکھا اس کے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ سٹیرنگ پر دھرے تھے ایک ہاتھ میں قیمتی واج تھی پھر اس کے چہرے کو دیکھا وہ نارمل رنگت رکھتا تھا کالی آنکھیں ہلکی سی بیرڈ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال دو ازلی بینیازی سے وہ ازلی بینیازی سے ببل چبارہ تھا وہ ہینسم تھا لمسکرائے تھے وہ اس کا نصیب ہے لمس خودی سوچ کر ہیران ہوئی ایسے نہیں دیکھو ڈالنگ برا ہوگا سامنے دیکھتے ہی وہ بولا لمس کا دل زوروں سے دھڑکا وہ انجان نہیں تھا اس کی نظروں سے پوچھو تو سی کیا برا ہوگا بجدان نے اس کے نا بولنے پر اکسایا آپ مجھے خوفزدہ کرتے ہیں لمس کو غصہ آیا تھا مطلب اس کے دیکھنے سے بھی اس کے ساتھ برا کرے گا وہ تمہیں چاہنے کا رولانے کا ہسانے کا اور خوفزدہ کرنے کا ہر طرح کا اختیار ہے میرے پاس وہ ہر طرح سے جتا چکا تھا کہ وہ اس کی ہے وہ جو مرضی کرے یہ حق جتانے والی عادت سے تنگ تھی وہ یونی کی پارکنگ گیریہ میں پہنچتے اس نے سانس پہال کی ہے کدھر اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر وہ اپنی طرف کھینچا ہم ہم گاڑی میں ہے بجدان ہر بار کی طرح اسے جگہ کا احساس کروایا کوئی تو موقع چھوڑ دے یہ بندہ گاڑی میں منائے بجدان نے اس کے براؤن پال چہرے سے ہٹائے تھے جو بیبی پینگ کلر میں گلابی ہی لگ رہی تھی مجھے پہلے رینٹ پے کرو اس کی گھبرائی شکل کو دیکھتے تھا آپ آپ مجھے اس لیے چھوڑنے آئے تاکہ میں مجھ سے پیسے نہیں لمز صدمت میں تھی آف کورس پری میں تھوڑی چلو وائفی تمہاری لیے ایک فیور ہے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچا چھوڑے پارکنگ میں سب دیکھ رہے ہیں لمز اس کے خطرناک ارادے جان چکی تھی اس سب میں اور بھی کوئی گاڑی کے اندر کا ماجرہ سمجھنے کی کوشش میں تھا اور یہ گاڑی تو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی حالانکہ شیشے اوپر چڑے تھے مگر پرنٹ سے اس کے زیرہ کانکے معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی آج تو تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو کیا چیز ہو تم غصے سے سوچا تھا اور اندر بیٹھی اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو اس کے مطابق کسی بھی امیزادے پر اپنا اپنی چھاور کر دیتی ہیں اس لڑکی کی طبیعت ساپ کرنے کے لیے وہ رکی تھی وہ اس کے سینے سے ہی لگی تھی اس کے جذبات سے بوجر لہچے اور اپنے وجود پر گردی نظروں کی طپس سے ہمت کان تھی گرے آنکھوں کی وہ اس کی آنکھوں میں ہی جھانک لے سفید رنگت میں سرخی پھیلی تھی جو اس کو خود میں سمیتے تھا وجدان وہ رونے والی تھی میں آج ماما کو بتاؤں گی سب آپ کا بیٹا مجھے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو دیکھتے بولتے بولتے ہونٹ دانتوں تلے دبائے یا اگدم رکی ہسپرنڈ وائپ کا پرسنل بتاؤ گی اس کے کان میں سرگوشی کی ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس وہ بقائدہ اس کی بولتی بند کر آ چکا تھا اب تو لمز سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا وجدان نے اس کو خاموش پا کر اپنی سیٹ پر کھینچتے آرام سے ٹیک لگائی آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں میرا لیکچر میں سوچے گا وہ روحانسی ہوئی تو پھر جلدی کرو نا لپ کلوس لگ جائے گا آپ کی وہ بے بسی سے بولی تاکہ لپسٹک کے رر سے وہ باز آجے کیونکہ وجدان اس کے مطابق ٹھیٹ انسان تھا میں ٹیسٹ کر لوں گا آہ وہ کیا کہہ رہے لمز کی ہتیلیاں پسینے سے بھیگی تھی شرم سے اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا آپ کتنا فضول بولتے ہو اگر میں نے کی بھی تو میں یہ یہاں دوں گی نظریں سے چھجکتے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا نہیں پھر میں ٹیسٹ کیسے کروں گا مسکراہت ضبط کی تھی وستان پلیز مجھے جانا ہے وہ آنسو بہانہ شروع کر چکی تھی اس کی اس عجیب فرمائش تھی اوہ شک وہ پریشان ہوا تھا اس کے رونے سے یہی ایک بندی تھی جس پر وزدان چاہ کے بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا اچھا ادھر دیکھو پرامیس میں کچھ نہیں کر رہا دیکھو تو اس کے چہرہ اوپر کیا I have no control on my feelings I know مگر رخصتی سے پہلے اس رشتے کی اور میری ساری ڈیمانڈز کو سمجھ لو برنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں تم تو نہیں مجھے اپنے قریب آنے دوگی اس کی بھیگی پلکے چھوئی تھی جیسے آپ تو میری مانتے ہیں نا ماما آپ کا بیٹا مجھے رخصتی کی دھمکی دینے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتا اس کی باتیں سوچتے دان پی سے اوکے جاؤ اب اسے لیدہ کرتے خود پر قابو پایا اس کی قریب سے آزاد ہوتے وہ فوری نکلی تھی کہیں اس کا ارادہ ہی نہ بدل جائے شٹ میرا فون یونی کے گیٹ میں پہنچی تو ہاتھ دیکھا فون تو ڈیشپورٹ پر ہی چھوڑ آئی تھی اگر کال نہ کی لمس تو جان لے لے گا ابھی وہ پلٹتی کہ کوئی اس کے راستے میں ہائل ہوا تھا ایکسکیوز می لمس سائٹ سے گزرنے لگی کیا لگتا ہے وہ تمہارا تیکھے تیوروں سے گلابی کپڑوں میں ملبوس پیاری سی لڑکی کو سر تھا پیر دیکھتے پوچھا جو کسی کو بھی اپنے خوبصورتی سے متوجہ کرنے کی صلائیت رکھتی تھی کیا میں آپ کو جانتی ہوں لمس سامنے موجود لڑکی کو پہچاننے کی کوشش میں تھی واہ کتنی معصوم ہو تم ایج بھی کم ہے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی پڑھائی کے نام پر امیرزادوں کی گاڑیوں میں بے شرمی والی حرکتیں کرتے ہوئے عمر دیکھی اپنی اور کام وہ غصے میں بولی تھی تمیز کے دائرے میرے آپ کیا کہہ رہی ہیں کس کی بات کر رہی ہیں ایک وجدان نے ڈسٹرپ کیا تھا اب یہ کون ہے لمس کو اس سیچویشن میں رونا آیا تھا جی یہ معصومی ہے تو دیکھو اب جانتی بھی ہو وہ وجدان شاہ ایک نمبر کا عوارہ انسان ہے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ اور تمہیں بھی شٹ اپ ایک لفظ بھی تم نے اب بکواس کی نہ تو تمہارا مو توڑ دوں گا میں لمس کے بولنے سے پہلے وجدان نے جواب دیا تھا جو اس کا سیل فون واپس گننے آیا تھا اس ساری تو نہیں پر آخری باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا شش میری جان یہ فون لو اور اندر جاؤ میں دیکھتا ہوں اسے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے آسو ساپ کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا ارد کے ارد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے پر پرواہ کسی تھی جاؤ مسکراتے اپنے آپ سے علیدہ کیا جو اس لمحے اس کی مجود کی سے سکون محسوس کرتے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑی تھی او مسٹر رومیو چلی گئی آپ کی جیولیٹ سامنے کھڑی بدتمیز سر پھری لڑکی کی بات پر وہ خوش میں آیا تمہاری حمد کیسی ہو اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ پکواس کرنے کی اوقات میں رومیس مریم ریپورٹر ورنہ بس نہیں چال رہا تھا اس مو پھٹ لڑکی کو سبق سکھا دے پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا تم میں ویسے شرم تو نہیں ہے وجدان شاہ غلطی تو ماننا تم امیروں نے سیکھے ہی نہیں ہے میں اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندے سے بچا رہی تھی جو گاڑی میں تمہارے ساتھ اوف بولتے وہ رکی وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا تم مجھے سٹاک کر رہی تھی اس کی بازو کھینجتے وہ یونی کی بیک سائیڈ پر لاکر دھککہ دیا جواب تو مجھے اس کا ہاتھ بری طرح مروڑا تھا لیو مائی ہینڈ جنگلی جاہی وہ چیختے بولی جواب دو وہ پھر سے زور دیتے کان کے قریب چیخہ نہیں جنگلی تمہیں سٹاک کرتی ہے میری جوتی چھوڑو وہ ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی جو وہ کمر پر بان چکا تھا تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم نے سنائی ہے نا وہ میری زندگی ہے اور تمہاری حمد کیسے اس سے اس قسم کی بےہودہ بکواس کی میرا ہاتھ چھوڑو وہ پھر درد سے چیخے تھی اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بکار دوں آئندہ اگر میرے راستے میں آئی تو سوچ سمجھ گیا نا میس اینکر چھٹکے سے بازو چھوڑتے وہ چلا گیا تھا کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے یہ مری جا رہا تھا جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو مریم نے اپنی درد کرتی بازو سے لائی تھی جو دوسروں کو بھلا کرتے ہمیشہ اپنا نقصان کرواتی تھی با مشکل اس کا گھر ڈھونٹا تھا اب دروازے کے آگے گھڑا وہ بیل بجا رہا تھا چند نمہوں کے بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا جی وہ آنکھوں میں غیر شناسائے لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے تکری تھیں اسلام علیکم کیا یہ مریم کا گھر ہے مراد نے سلام کرتے مودب انداز میں پوچھا ہاں مگر تم کونوں وہ حیرت میں تھی جی میں اس کا کلاس پیلوں گھر بڑھاتے کہا جو بھی ایک لڑکی کی عزت جانتا تھا کہیں وہ غلطی نہ سمجھ لیں اسے وہ جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لانتے دے چکا تھا اچھا آؤ بیٹا توقع کے برعکس وہ اندر لے گئی تھی اسے مریم نے کبھی ذکر نہیں کیا وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے بول رہی تھی جی جی وہ مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی دراصل گریجویشن کے بعد وہ ہم یہاں سے شفٹ کر گئے تھے تو اسے لیے بھی چند دن پہلے واپس شفٹ ہوئے ہیں تو سوچا اس سے ملنوں مراد مسکراہت سجائے بولا اچھا تم بیٹھوں میں چائے بناتی ہوں ارے نہیں اس کی ضرورت نہیں سہولت سے منع کیا تم کیا کام کرتے ہو اب وہ اسے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی جی جی میں پولیس میں ہوں ارے واپ بیٹا مجھے پولیس والے بہت پسند ہے تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو جی شکریہ اپنی بیٹی سے پوچھے گا میری تاریب دل میں سوچا کیا ہوا لمس اسے گمسم دیکھتے پوچھا تم اپسک لگ رہی ہو ایزا نے فکر سے پوچھا تھا جو اس کی پیستی تھی کچھ ٹائم پہلے والا سارا واقعہ اسے بتایا کول ڈاؤن وہ کلاس کی سیکنڈ رو میں چیر پر بٹھاتے اسے پانی دیتے بولی یار وہ فضول بول رہی تھی پتہ ہے اس ٹائم میں کتنی انسلٹ فیل کر رہی تھی جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو لمس تینشن لیتے بولی بہت جلد وہ کسی بات کو خود پر سوار کر لیتی تھی تم اس بندے کے نکاح میں ہو تم غلط تھی نہیں پھر کیوں دماغ تھکاری ہو اپنا ایزا نے اس کے ساتھ بیٹھتے اسے سمجھایا مجال ہے جو یہ بندہ پبلک پلیس کا بھی خیال کر لے کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے وہ غصہ ہوئی تھی مگر اس کی باتیں یاد کر کہ دل کی کیفیت بدلی تھی ڈالنگ چاہتے ہوئے بھی گلاوی لب مسکرائے تھے کیونکہ اسے ڈیپینڈ کرنے والا بھی وہی انسان تھا پلشنگ ایزا نے پھر سے اسے چھیڑا جس کا موڈ وہ بہال کر چکی تھی گوڈ مارننگ کلاس وہ جو گھو رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں پھیری سامنے اپنے آرگینک کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کو دیکھ کر چونکی بلیک ڈریس پین گری شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے بلیک ڈائی لگائے پراؤن آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ کافی ڈیسین لگا تھا ہی ایبریون آئی ایم یور نئو پروفیسر ہیدر تھیمی مسکراہت سے تعرف کروایا سو پہلے سب اپنا انٹرو کروائیں انٹرو کروائیں اوکے فرس رو میں وہ پہلی لائن سے مخاطب ہوا سب اپنا تعرف کر آ رہے تھے اوکے لمس سے مخاطب تھا نہیں وہ اپنی طرف انگلی کرتے تھوک نکرتے بولی ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرو کرانا آکورڈ لگ رہا تھا نہیں آپ کے ہمسائے ہیدر کی بات پر سب دبا دبا مسکرائے بامشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی نیکس ٹائم اپنا لمس وجدان شاہ بتاؤ گی اپنا نام لمس وجدان شاہ بتاؤ گی تم ورنہ اس کی بات یاد کرتے وہ حد درجہ کنفیوز تھی لمس حیات وہ بامشکل بولی لمس یہ کیسا نام ہوا وہ ماتھے پر بل لاتے حیران تھا جیسا ہوتا ہے سب کا نام وہ چیڑی تھی ہر دبے پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی میں نے بیٹھنے کو کہا وہ اسے بیٹھتے دیکھ کر بولا لمس کوف نے مبتلائی جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو اور کلاس کے سٹوڈنٹ دبا دبا ہس رہی تھی مطلب کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا وہ چیڑی سب کے سامنے بتانے سے اوکے پھر کھڑی رہیں حسین خوبصورت وہ جلدی سے چباتے بولی سوٹ کرتا ہے وہ جائزہ لیتے بڑھ بڑھایا تھا now I can sit down تھی جکتے پوچھا sure مسکراہت اچھالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا کیا تھا یہ وہ باہر آتے عزا سے غصے میں بولی پروفیسر ڈیسنٹ ہے عزا چپس مو میں ڈالتے الٹا جواب دیتے مزے سے بولی رہ نہیں دو تم وہ بدمزہ ہوئی اس کی تاریف پر جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا پس دانشاہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی جینس کی پاکٹ سے کیسے دروازہ کھولا ابھی وہ اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے تھٹکی ہاں بس بیٹا تھوڑی سی مو پھٹتے وہ ہستے اس کی تاریفیں کر رہی تھی تھوڑی نہیں بہت زیادہ انجان مرد کی آواز سے مریم نے کرنٹ کھایا بیک لاؤنچ میں پھینگتے وہ فوری اس کی طرف پڑی کون ہے یہ گرینی ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا تم وہ اتنی زور سے چیہی تھی او مریم what a pleasant surprise آو نا ہم ابھی تمہاری تاریفیں کر رہے تھے کیوں گرینی مراد نے ایسے کا جیسے بہت پرانی رشتے داری ہو ہاں ہاں پھلکل گرینی نے ساتھ دیا تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو اٹھو کیوں آئے ہو یہاں مریم مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں گرینی نے آنکھیں دکھائیں what مہمان نہ جان نہ پہچان یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان مس مریم اتنی جلدی بھول گئی ہو یاد نہیں انیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی اب مجھے نہیں جانتی ویری بیٹ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی زب کی تھی ہا 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 یہ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا گرینی نے ہستے پوچھا جی گرینی کیا بتاؤں اس کے علاوہ یہ ایکزیم میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ کی ہے اور اب مجھے انہی پہچان رہی مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا کیا پکوا سے یہ نکلو میرے گھر سے مریم آگ بگولوئی ایک دوست وجدان پر غصت آتا اور اب یہ پولیس والا دیکھو پولیسمین شرافت سے نکلو میرے گھر سے نہیں تو انگلی دکھائی نہیں تو انگلی دکھائی تھی نہیں تو کیا گرینی یہ پولیس بلائے گی مراد نے تپاتے پوچھا ہا 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 وہ تو تم کو دو یہ تھوڑی سی پاگل ہے گرینی کیا ہے یہ سب آپ میری ہیں یا اس رشوت اور انسان کی گرینی وہ چیخی تھی فیلحال مراد کے ساتھ ہستے تنگ کیا رکھیں اسے وہ پیر پٹختے غصے سے چلی گئی تھی اوہ نراز ہوگی وہ میرے معاملے میں بہت بزیزیو ہے میں دیکھتا ہوں گرینی آج کافی سالوں بعد ملے نا اسی لئے غصہ ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ واؤ مراد کیا ایکٹنگ کرتے ہو خود کو دات دیتے وہ باہر بڑا تھا مریم کہاں ڈیر دیکھو غصہ نہیں کرتے کہاں مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹے کھیلتے ہو کیا تکلیف ہے تمہیں جب وہ یک دم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی ہائے کیا تم دور کر دوگی مراد لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا یہ یہ کیا حرکت ہے وہ سٹ پٹائی تھی اس کے جھکنے سے اس کی شرط سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشپو سے وہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی مقاصد کہیں تمہارے آخر بتاؤ ورنہ میں تمہارا بول وہ بولتے رکی جو اس کو تارڑا تھا کیا واقعی تم میرے مقاصد پورے کروگی سرتا پیر دیکھتے اسے پھر سے سرگایا وٹ جیسا تم سمجھ رہی ہونا ویسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے مراد اس کی دھیجک دیکھ کر سنجیدہ ہوا پر مجھے نہیں کرنی نکلو میرے گھر سے وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی بات تو سنو میری نئی سننی نکلو یہاں سے گرینی کے سامنے کیا بکواز تھی نکلو ہی میرے گھر سے سننی تو پڑے گی اب اگر بولی تو پورا پیش آؤں گا تم تم روب نہیں ڈال سکتے اب شرٹ کا مراد نے پھر سے سلگایا اپنی گری شرٹ کو دیکھا فوریس ٹالر آگے کیا تھا بے شرم آوارہ پولیس والے نکلو میرے گھر سے وہ غصے سے بولی دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو برنا مراد زبردستی ہاتھ کھینستے اسے سوفے پر لائیا تھا یہ پکڑو اس میں ایک بیڈیو ہے جو تم وائرل کروگی یو ایس پی ہاتھ میں زبردستی تھمائی اور تمہیں ایسی غلط پہمی کیوں ہے آنکھیں چھوٹی کرتے کا دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ پی دی تھی سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب گرینی کو بتا دوں گا بیسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتہ چل دی گیا ہے وہ تمہارے جاپ کے خلاف ہیں ڈیئر مریم فیستہ تمہارے ہاتھ میں ہے مریم نے اس بلیک میلر کو دیکھا یہ سچ تھا اگر گرینی جان جاتی تو اسے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیتی اوکے کر دوں گی بھٹ یہ آخری دفع ہے پھر تم کون میں کون سمجھے یاد رکھنا مریم نے یو ایس بھی چھپٹی گوڈ گرل اور ایک اور بات کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمنگی ہو مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا تھا نکلو آوارا انسان خصے اور شرمنگی سے وہ لالوی تھی اس کی بات کا مطلب سمجھتے سوپے پر بڑا کشن اس کی طرف اچھالا جو وہ مہارت سے کیچ کرتے اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا ارے مریم مراد کہاں گیا گرینی چلا گیا ہے وہ مریم کشن سیٹ کرتے بولی مگر کیوں اسے کھانے پر روک لیتی کتنی بری بات ہے اسے برا لگا ہوگا کچھ بھی نہیں پوچھا اس سے گرینی افسر تاؤیں بس کریں گرینی آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچڑا بیٹا مل کر دوبارہ کھو گیا ہو مریم بدمزہ ہوئی تھی مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم اس کی معلومات میں اضافہ کیا اوہ گرینی آپ نہیں جانتی ایسے بے شرم مہمان رحمت ہوتے ہیں دل میں کہا ورنہ ان سے بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی لینا تھا تین بج کے اتنی لیٹ تک میں سوئی قسمہ ساتھیں آنکھیں مسلی تھی بارہ بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی چپل اڑستے کمرے سے باہر قدم رکھا یہ سب وہاں سیٹ کرو میں تب تک کچن دیکھنوں صدف سرونٹ کو ہدایات دے رہی تھی ماما کیا کوئی آ رہے لمس نے تیاریاں دے کر پوچھا ہاں وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں تم بھی فریش ہو جو اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلے گئی لاؤنٹ میں سب تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں وانیا کی ساس نے کہا پھر ڈیٹ ڈی سائٹ کرنے بھائی صاحب احمد شاہ سے پوچھا تھا جی میرے خیال سے نیکٹ مند کے درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے تب تک میں الیکشن سے بھی پری ہو جاؤں گا جی ضرور بہتر ہے دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھے میں وانیا سے ملنا چاہتی ہوں جی ضرور آئیں صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑی تھی وزدان بھی تم بڑے چھپے روستم نکلے کس بارے میں میں کچھ سمجھا نہیں وہ حیران ہوا لاؤنٹ میں ایور شاہ وزدان اور وانیا کے سسرالی ایک دو اور مرد رشتے دار تھے جب وانیا کے شاید دیور نے یہ عجیب کشم کش پیدا کی بنو نہیں اب تم زیادہ ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاپ پریفر کی ہے داد دینی تو بنتی ہے جبکہ وزدان تو شاک تھا احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کو نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوال واضح رقم تھے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا وزدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا ارے نئی انکل کرائم دیپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا وزدان سمجھ نہیں پایا ایکسکیوز می وزدان فلحال سب کے سوالوں سے باتے دامن چھوڑاتے جا چکا تھا پورے گھر میں وہ اسے دھونڈ رہے تھے بلاخی سٹڈی روم میں اس کو دھونڈنے کی کوشش کامیاب قرار پائی اسے دیکھا جو رب سے ہلیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورگ کر رہا تھا دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے ڈیڈ آپ وہ یک دم گڑھ بڑھایا تھا جو شکل پر سنجید کیلئے اس کی طرف بڑھے تھے اللو سمجھتے ہو تم مجھے جسے آسانی سے مامو بنایا تم نے وہ تیش میں تھے یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا رہا اور وہ انجان تھے خدا کو مانے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ برزدان چاہ کے بھی مسکراہت نہیں روک سکا صحیح تمہاری ماں تمہیں ٹھیٹ کہتی ہے وہ تپے تھے یہ مام کہاں سے آگی اور کیا ہوا انجان بنتے پوچھا زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے برزدان شاہ اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں کے اور ہم سب کو انجان رکھا آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیفٹ سیئر میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی تھی لیکن میں ٹھیرا نہ لائک سٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا کر کے کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے نا لیکن آپ کی بات مجھے پوری لگی تھی اسی لئے ہاموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندی نہ ہو لیکن قسمت مربان تھی میں نے کلیئر کر لیا پھر میں نے نگاہ کے بعد کرائم ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کیا میں فیزیکلی منٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا سو اپنی ایبلیٹی پر میں ایسا انسپیکٹر سیلیکٹ ہو گیا سادہ لفظوں میں بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا بس اس لئے وہ سمجھ گیا وہ سب جان گئے چھپانا بیکار ہے کہ دو ٹکی کی نوکری کرو گے اب تو وہ کسی صورت نہیں قبول کرے تھی آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں پوری لگی تھی ان کی بات شرم ہے تم میں باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے وہ تیز لہجے میں بولے میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا میری بات سنے ڈیڈ بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لئے سو ٹیبل لگے اور مجھے سیاست نہیں پسند صاف کوئی کی انتہا تھی ڈیڈ سنے تو وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے ایک نیا مسئلہ باپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب بڑھ بڑھاتے وہ مسرو ہوا یہ مجھے کیا دیکھ کر گیا ہے لیپ ٹاپ پر یو ایس پی اٹیج کرتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی وٹ ملک ریمان اپنی پارٹی کا چیر میں ویڈیو دیکھتے اس کی حسی نہیں رکھ رہی تھی خیر ماننے والے کی شکل تو نہیں نظر آئی پر اس کے سٹنٹس کی وہ دات دے رہی تھی یہ جانے بغیر دشمن اول کی تعریف کر رہی ہے وہ وارے پولیس والے تم تو مجھ سے بھی آ کے نکلے مراد کو دات دی شام کے نیوز کاؤسٹر کو ٹیکس کیا تھا یہ آج کی نیوز بولٹن میں دے دینا ویڈیو سینٹ کرتے ایک گلاسے سائٹ ٹیبل پر رکھتے وہ لیٹ کی تھی یک دم بازو کو درد محسوس کیا اس لڑکی کا جیرہ آنکھوں میں آیا معصوم لگی تھی مجھے شاید میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا پر وجدان سے کیا لنک ہے وہ پرسوچ تھی چیزیں دماغ سے چپکا لیتی تھی اور وجدان ہٹ لسٹ میں تھا اس کی آپ کی شادی ہوگی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ٹھے سارے فنکشنزوں کے لمس ہاتھوں سے اشارہ کرتے بول رہی تھی اس ٹائم وہ معنیہ کے کمرے میں اس کے بیٹ پر بیٹھی تھی معنی نے یک دم نیل پینٹ لگاتے ہیں نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی بیبی ابھی ڈیٹ ڈیسائٹ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سی خوشیاں چڑھ گی ہاں تمہیں نے ٹھے ساری شاپنگ کرنی ہے میچنگ جیولری لینی ہے میک اپ بھی کرنا ہے وہ انگلی پر گنوا رہی تھی میری جان میری شادی ہے تمہاری نہیں معنیہ نے اس کی سوچ پر بریک رکھی آپ کی اکلوتی بہنوں یار آپ ہی مجھے پیارا لگنا ہے بہن نہیں بھابی اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں گوڈ گفٹیڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس لمس معنیہ نے نیل پیٹ بند کر کے رکھی تھی اچھا آپ بھی آپ کو شرم نہیں آرہی میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی دلہن تو شرما تھی ہے لمس نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا میں کیوں شرما ہوں اب اسے تمہارے حساب سے لمس میں مہینہ پہلے ہی گھونگا ٹوڑ کے بیٹھ جاؤں اور شرما ہوں معنیہ حیران تھی کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں جری جاتی تھی اسی لئے اسے بیوی کہتی تھی نیوز دیکھو مراد کا ٹیکس دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا گوڈ جاپ کا ٹیکس سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا پرفیوم سپری کرتے بکھرے گھرے پالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا سیڑھیاں اترتے لانچ میں دیکھا ہر طرف سناٹا تھا جب صدف کچن سے دودھ کا کلاوس پکڑے نکلی تھی کسی دھونڈ رہے ہو وہ مشکوک نظروں سے بولی ڈیٹ کہاں ہیں وہ انہی سے ہی ملنے آیا تھا کیوں خیریت وہ وہیں رکھ کر پوچھنے لگیں ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی سینے پر بازو لپیٹے مسکراہت زب کی بہت جل دی ہے تمہیں مسکراتے ہوئے پوچھا آپ لوگ تو کریں نہیں رہے یار خیال کریں اکیلے نین نہیں آتی اب تھنڈی آہ پھری تھی شرم کرو ماں کا لحاظ ہے یعنی صدف نے شرم دلائی میں سیریس ہوں یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو اور وہ انیس کی ہو جائے گی اور مہربانی سے نمز کو نام بھی بتائیے گا بسوانی کی بھارات پر میرا ریسیپشن ہے یہ ڈن ہے خودی تیہ کر چکا تھا وہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ڈیٹ سے بات کروں گی پر اس سے تو بتانے دو اس کی بھی رائے لینی ہے کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو آخری بات تنگ کرتے ہوئے کئی تھی دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی آپ بس تیاری پکڑے اسے میرے روم میں پھیجنے کی پاکی کام میرے آئے ہونٹ مسکرائے تھے چلیں آپ جائیں شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے میں ان سے صبح ملنوں گا جانتا تھا وہ ناراض ہیں صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلے گئی تھی اردگرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا تھا کیسے ہیں ملک صاحب لہجے میں جیت کا غرور تھا تم کیا سمجھ رہے ہو بجدان شاہ یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لوگے تمہاری سوچ ہے میں اب کیا حال کرتا ہوں تمہارا دیکھتے جاؤ تم ملک غصے میں تھا کافی ریپیٹیشن خراب ہوئی تھی کچھ نیوز والے میں کچھ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے میرے باپ کو دھمکی دی تھی میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں تھی مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے نہ وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے وجدان نے غصے سے کہا تم بس دیکھو وجدان تمہاری دکھتی رکھ سے واقعی فون میں ایک موقع ملا تو شکار میرا ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تفایا تھا شٹ اپ ملک اس تک موچنا تو دور سوچ پینا لانا ورنہ آپ تو جان سے جائے گا بولتے غصے سے فون کاتا تھا کام ٹاؤن وجدان گہری سانس لیتے اور ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا لام سوانیا کے کمرے سے نکلی تھی اپنے روم میں قدم رکھتے دوبٹہ سوفے پر رکھا کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملائزہ کر رہا تھا پہلے چینج کر لیتی ہوں کبرٹ کھولی کہ سارے کپڑوں کا ڈھیر اس پر گرا جو وہ ویسے ہی رکھ دیتی تھی صرف کبرٹ کی ایک سائٹ درست حالت میں تھی وجدان کا سارا غصہ اڑنچو جو دو منٹ پیرے ملک نے دماغ خراب کیا تھا جو اب اس کے بیٹ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا یہ مصیبت کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھے لامس بیوی مصیبتوں میں وجدان نے زیرے لبکا آپ یہاں جیسے ہی وہ پلٹی تھی زوردہ چیخ ماری تھی وجدان نے کان میں انگلی ماری کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی کبھی اسے جس پر اپنی پرسنل چیزیں پکڑی تھی جسے فوری کمر کے پیچھے کیا میری آنکھیں بند ہے رکھ لو تم اس کے ایکسپریشن سے محضوظ ہوتے کہا شرمنگی سے فوری کبرٹ میں رکھی تھی آپ کو مینرز تو نہیں ہے کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے لمس کا شرم سے برا حال تھا مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہ وہیں پریز ہوگی تھی بیٹ پر آو لمس نہیں میرے روم سے جائیں آپ آئندہ لوگ کروں گی میں انگلی دکھاتے باننگ دی تھی آ رہیو یا اٹھا کر لاؤں نو نہیں نیور مجھے نہیں آنا آپ جائیں بنا میں انچا انچا رو کر ماما ڈیڈ اور وانی آپی کو بلالوں گی ہر طرح سے وہ ہی کھڑے رہ کر انکار کرتے درائیا اس کے اپنی طرف بڑھتے قطموں سے خوف زدہ تھی وہ چھوڑے مجھے جسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اپنی حالت دیکھی دوبٹے کے بغیر تھی وہ پراؤن شٹ کے گہرے گلے سے شرمین کی ہوئی تھی سویٹ ہار نظریں نہیں چھرایا کرو پیار آتا ہے تم پہ پلیز بج میں کمپرٹیبل محسوس نہیں کری جائیں آپ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ بناکوں سے اپنا ہاتھ لا شوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی کیری مسکراہت سے اس کی بناکوں پر جھکا آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی خود پر کمپرٹر دیکھا اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا وہ نہیں تھا پر اپنا احساس اس کے ایڈ گیٹ چھوڑ چکا تھا آفیس سے چار بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑا اس بات سے انجان کی کوئی اسے فالو کر رہا ہے گاڑی سرک پر نارمل ربطار سے ڈرائب کرتے شاپنگ مال کے سامنے روکی تھی سنگلاسے شرٹ میں اٹکائے تھے پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا سر ابھی مشکل ہے وہ شاپنگ مال کے ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا ہے فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا گیا ٹھیک ہے کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کرو نہیں تو ادھوری بات چھوڑتے وہ کارٹ چکا تھا فرسٹ ایکسپیرینس بجدان شاہ چلو مائی لاغ آپ کے لئے بھی آپ کے لئے یہ بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ بجدان کی نظروں کے سامنے آیا شاپنگ مال میں داخل ہوتے اب اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف تھے کافی میند اور انتہ کوشش کے بعد اس کے لئے کچھ پسند آیا تھا واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک بیک شاپ پر گیا کچھ مزید چیزیں خریدتے اس کا فیورٹ کیک آرڈر دیا تھا شاہ سب ٹھیک ہے صدب نے مشکوک نظروں سے پوچھا کس بارے میں آپ کے اور وجدان کے درمیان صبح ناستے کی ٹیبل پر بھی آپ کا رویہ کھچا کھچا سا تھا وہ صوفی پر ان کے قریب پیٹی تھی آپ کی ہی جا رہی تھی بات کو اگنور کیا اوہ ہاں یاد آیا وانیا ویٹ کر رہی ہوگی اس کے ساتھ شادی کے شاپنگ کا پلین بنایا تھا اچھا مجھے آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے وجدان اور لمس کی شادی کے بارے میں چلو اب رخصتی چاہتا ہوگا وہ بڑ بڑائے تھے اس پر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا جو صبح بھی انہیں ایک دفعہ منانے کی کوشش کر چکا تھا اور اپنے خودی سے تیہ کردہ ونیمے کے بارے میں بھی آگا کر چکا تھا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر لمس نے انہیں لاؤن سے باہر نکلتے دے کر پوچھا شاپنگ پر مانیا نے جواب دیا مجھے چھوڑ کر مجھے بھی جانے ماما تم یونیورسٹی سے تھک کر آئیو بیٹا تم پھر چلنا ہم لیٹ ہو جائیں گے کافی زیادہ شاپنگ کرنی ہے صدف نے پچکا رہا تھا نہیں ماما مجھے جانا ہے ورزدان مجھے کہیں نہیں جانے دیتے اب آپ بھی مجھے نہیں پتا وہ روحانسی ہوئی اچھا ٹھیک ہے چلو بھی نراز نہ ہو تھینکیو ماما رکے وہ جو ایسے ہی مو اٹھا کر جاری تھی روم کی طرف بھاگی اب کیا ہوا اسے مانیا نے تاجب سے دیکھا جب وہ حامتی اپنی شال لے کر نکلی تھی چلیں شکر ہے یاد آگیا شاپنگ مال کی طرف تھا بانیا کی شادی کے شاپنگ کے بعد لمس کے لیے بھی وہ کچھ ہیوی ڈریسز دیکھ رہی تھی ماما آپ لوگ دیکھیں میں وہ سامنے شاپ سے کچھ دیکھ لوں بانیا بولتے گارمنٹس کے شاپ سے گفت شاپ کی طرف گئی ارادہ لمس کے لیے کچھ خریدنے کا تھا لمس یہ دیکھو تم بھی پسند کر لو کوئی ڈریس ہیوی ڈریسز دکھاتے صدف نے اس سے بھی رائی لی تھی آپ سیلیکٹ کرتے نہ ماما مجھے نہیں اندازہ وہ پیار سے بولی صدف مسکراتے خود ہی اس کے لیے سیلیکٹ کرنے لگی کیا ہوا گاڑی رکھتے دیکھ کر غصے سے پوچھا تھا ملک صاحب لگتے کچھ پرابلم ہو گی ہے ڈریور ملک کے بگڑے تیبروں سے خوفزدہ ہوتے فوری بولا میں چیک کرتا ہوں وہ اترا تھا انجن کافی گرم ہو گیا ملک صاحب میں پانی کی بوتل قریب سے لے کر آیا گاڑی کے شیشے سے اندر چھانکتے بتایا تھا جب ملک صگار کا دھوان اڑانے میں مصروف تھا نظر یک دم بھٹکی تھی شیشہ نیچے کیا تھا فورٹ کوٹ کی تیز روشنی میں وہ چہرے غور کہ رہا تھا وہ سامنے آئس کریم پولر کی طرف بڑی تھی بلا شبہ وہ وہی تھی وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ پہچان چکا تھا اس عورت کو لیکن اس کے ساتھ موجود دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر نظر پڑتے وہ شدید حیرانگی کی کیفیت میں تھا ہاں وہ خوبصورت لڑکی تھی جس کی چند دن پہلے تصویر دیکھی تھی وجدان شاہ کی بیوی ایک پرسوچ خباست بھری مسکراہت اچھالی تھی اور ماجرہ سمجھنے کی کوشش میں تھا موسیقا موسیقا